موسیقی اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن ڈال چکن ڈال بنانے کے لیے میں نے ایک پاؤ چنے کی ڈال لی اور آد پاؤ مونگ کی ڈال اور آد پاؤ مسور کی ڈال لے کے ان کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے میں نے رکھ دیا جب ڈالیں بھی گئے تو پھر میں نے ان کو بوائل کر لیا بوائل کرنے سے پہلے اس کے اندر میں نے یہ دس سبز مرچیں ڈال لی اور ایک بڑا چمچ زیرے کا ڈالا ایک چمچ لیسن تھوڑی سی حلدی اور ایک چمچ نمک کا ڈال کے میں نے ان کو بوائل کر لیا یہ میں نے بوائل اس لیے پہلے کر کے لکھ لیا کہ ویڈیو جو ہوتے ہیں بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر بہت ٹائم لگتا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی کوفت ہوتی ہے اس لیے یہ میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھ لیا اب ہمیں اس کو ایسے سارا کچھ اس کے اندر ہی رہ گا اور ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کے یہ میں نے چھوٹے پیسز ہی لیا ہے آپ بڑے بھی لے سکتی ہیں اس سے چھوٹے بھی کروا سکتی ہیں یہ دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیا ان کو میں نے بلکل سلو فلیم پہ آئل کے اندر فرائی کر لیا فرائی کرنے کے بعد اسے میں نے تیشیو پیپر کے اوپر پھیلا دیا اور یہ دیکھیں کرسپی ہو چکے ہیں آپ خاصے بھی مسل سکتی ہیں اگر یہ کرسپی نہ ہو تو آپ اسے گرائنڈ کر لیں مسالوں میں میں نے لیا ہے دو چمچ پیسو ہی سرخ میرس پاورڈر آدھا چمچ کالی میرس پاورڈر آدھا چمچ چکن پاورڈر دو بڑے چمچ دنیا پاورڈر اور یہ آدھا چمچ نمک کا لیا ہے نمک میں نے اس لیے کم لیا ہے کیونکہ دال کے اندر بھی ڈالا ہوا ہے یہ میں نے ایک لیسن کی پوتھی لے کے اس کا پانی نکال لیا ہے اس کے اندر لیسن پیسا ہوا نہیں جائے گا اس کا پانی جائے گا اور یہ میں نے ایک گرم مسالے کا بڑا چمچ لیا ہے مسالہ دال کے اندر زیادہ جائے گا اور یہ تھوڑی سی ٹاٹری لیے جس اویل کے اندر میں نے پیاز براؤن کیا تھا اسی کے اندر اب ہم یہ چکن ڈال دیں گے اور یہ ساتھ ہی تھوڑا سوپ پر نمک ڈال کے اسے فرائی کر لیں یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر یہ سارے مسالے ڈال دیں مسالے ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا ہم پرائی کریں گے اور ساتھ ہی یہ ٹاٹری ڈال دیں گے اب یہ دو چمچ دہیں کے ڈال دیں گے دہیں ڈالنے کے بعد اسے ہلائیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں پیاز کو میں نے میش کر کے رکھا ہوا ہے اب ہم یہ چکن کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو لیسن کا پانی میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے اب یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب اچھی طرح اسے مکس کر دیں گے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے یہ میں نے ایک پیال دی تھوڑا سا پانی ڈالا ہے کیونکہ گوشت ابھی ٹھیک سے گلہ نہیں ہے اب ہم اسے پھر کور کر دیں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اگر آپ اسے چھوٹے چھوٹے پیسز کرنا چاہتی ہیں تو دوئی کی مدد سے چھوٹے پیسز کر سکتی ہیں کیونکہ یہ دال کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس کے اوپر سے یہ جو آئل آیا ہوا یہ اتار لوں گی کیونکہ اگر ہم ڈائریکٹ دال اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ دال کے اندر ہی مکس اپ ہو جاتا ہے اسے میں دال کے اوپر بعد میں ڈالوں گی یہ دیکھیں اب میں چکن کے اندر یہ گرائنڈ کی ہوئی دال ڈالوں گی اور اب ہم اسے اچھی طرح پکاتے ہیں دال ہماری پاک رہی ہے اب ہم اس کے اندر یہ گرم سالہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہ تھوڑی سوکھی میتھی یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد تین چار منٹ کے لیے ہم اسے کور کر کے پکائیں یہ دیکھیں دو تین منٹ میں نے اسے کور کر کے پکایا ہے بلکو سلو فلیم کے بس مجھے اتنی ہی گاڑی ڈال چاہیے گرم سالہ ڈالنے کے بعد اسے دو منٹ کور کر کے پکانا تو لیجئے یہ ہماری دال بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں یہ میں نے ڈی شوٹ کر دیا ہے اب یہ جو میں نے یہ اتارا تھا یہ تھوڑا تھوڑا ایسے اوپر ڈال دیں گے یہ درنک سبز نٹ سے اور یہ تھوڑا سا گرم سالہ ایسے اوپر چھڑک دینا ہے میرے پاس دھنیا نہیں ہے آپ دھنیا بھی ڈال سکتی ہیں یہ چکن دال بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے آپ میری ریسپی کے ضرور فالو کریں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی آپ مجھے کمنٹ کریں اور مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے کہ نہیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی